ہیلو فرنس سواگت ہے آپ کا ہمارے اس چینل باکس آفیس ٹیشن پر تو آج ہم بات کریں گے مرجعہ مووی کی اور بتائیں گے کہ اس مووی نے اپنے سات دنوں کے اندر کتنی کلیکشن کر لی ہے مگر اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکنگو دبانا بھی نہ بھولیں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تو چلیے اب بات کرتے ہیں مرجعہ مووی کی اس مووی کو تھیٹرز میں لگے ہوئے آج سات دن پورے ہو چکے ہیں اور یہ مووی کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو باکس آفیس پر ٹکائے ہوئے ہیں اس کا ایک بہت بڑا کارن یہ بھی ہے کہ اس کی سچار کاسٹ بہت بڑے اور دگج کلیکاروں سے بری ہوئی ہے یعنی کہ اس میں ہدیش دیش موک سدھات ملوترا تارہ ستاریا اور رکول پریٹ سنگ جیسے بڑے کلیکار کام کرنے کی وجہ سے لوگ اس مووی کو پسند نہیں کر پا رہے پر دیکھنے ضرور جا رہے ہیں یہ اسی سچار کاسٹ کی فیم ہی ہے جس کے قارن لوگ تھیٹرز تک جا رہے ہیں یہ مووی دیکھنے پر انہیں پسند نہیں آ رہی کیونکہ انہیں اس کی سچوری کوئی اتنی خاص اچھی نہیں لگی ساتھی ساتھ کرٹکس نے بھی اس پر بہت نیگٹیو ریویوز دیے ہیں جس کے قارن لوگوں کو یہ مووی اور بھی ناپسند ہو رہی ہے تو چلیے اب بات کرتے ہیں اس مووی کی کلیکشن کی تو اس مووی نے ابھی تک لگ بگ دے سیون کی کمائی کی بات کریں تو لگ بگ تین کروڑ کی کمائی کر لی ہے اور اگر ہم اس کے ٹوٹل کلیکشن کی بات کریں تو اس مووی نے اب تک 38.34 کروڑ کی لگ بگ کمائی کر لی ہے اور اگر ہم اس مووی کے اوورسیز کی کلیکشن کی بات کریں تو اس مووی نے اب تک 6.50 کروڑ کی کمائی کر لی ہے اس کی ڈے بائی ڈے کی کلیکشن میں ہمیں گراورت دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ مووی جلدی ہی تھیٹر سے اتر بھی جائے گی پر چلے یہ تو ٹائم بتائے گا کہ یہ مووی کیسی پرفارم کرے گی پر اس کا سو کروڑ کو پار کرنے کا کوئی اثار نہیں دکھ رہے تو آپ بتائیں آپ کو یہ مووی کیسی لگی کیا آپ نے یہ مووی دیکھی اور اگر دیکھی تو کیسی لگی اور اگر نہیں دیکھی تو کیا آپ دیکھنے جائیں گے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تو چلیے اب ہم ملتے ہیں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو